اسلام علیکم ایبری وان کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک تھاک ہوں گے ویلکم بیک تو میر چینل ویلکم بیک تو اینا در ٹیٹوریل آج کی لوگ جو میں نے ریکریٹ کی ہے یہ برائیڈل لک ہے بہت ہی خوبصورت سا برائیڈل آئیز میک اپ ہے یہ آپ لوگ کسی طرح کی برائیڈ کے اوپر اس طرح کا آئیز میک اپ کر سکتے ہیں چاہے وہ ولیما برائیڈ ہو چاہے وہ براد کی برائیڈ ہو چاہے وہ مہندی کی برائیڈ ہو آپ کو کسی طرح کی برائیڈ کے اوپر اس طرح کا میک اپ کریں گے تو وہ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے کیونکہ اس میں ہم نے گلیٹر بھی آئیڈ کیا ہے آوٹر کورنر سموکی رکھا ہے لور لائس لائنگ بھی سموکی رکھا ہے تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اس طرح کا آئیز میک اپ کسی بھی برائیڈ کے اوپر ٹھیک ہے تو اس لک کو بھی میں نے ریکریٹ کیا ہے ہمیشہ کی طرح اپنے افورڈبل پروڈکس کے ساتھ آپ لوگ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھئے گا اور یہاں پہ میں نے ہودہ بیوٹی کی ہی پیلٹ یوز کی ہے بکوس اس میں ہر طرح کی کلر ہیں میں اسی میں سے ہر طرح کی لوگ جو ہے وہ کریئیڈ کرتی شیڈ جو ہے وہ میں نے براؤن کلر پک کیا تھا اس کو میں نے سوکیٹ اریا پہ پلائے کر کے اس کو میں نے چھو طریقے سے بلینڈ کر لیا یہاں پہ میں نے سیکنڈ شیٹ جو ہے ٹھیک کیا ہے اور اِس کی پک میں بہت زیادہ اچھی ہے اس لئے میں نے بہتھی سموال سے برشوں پر اس کو پک کر کے اس کو میں نے لائنیر کے طور پہ اپلائے کر دیا ہے یہاں پہ میں同じ سمال سا رش پک کیا ہے بلیک شیٹ کو پک کرنے کے لئے اگر میں بیگ برش کے ساتھ بلیک شیٹ اپلائے کرتی تو وہ زیادہ پھر میس کیٹ ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ہینڈل کرنا جونا بلیک شیٹ کو بہت مشکل ہو جاتا ہے اس لئے میں نے سمال سا برش کے ساتھ پک کر کے اپلائے کیا ہے اس کو سموکی لک دی ہے اس کو اور اسی کے ساتھ میں اس کو بلینڈ کرتے جا رہی ہوں بلکل ہلکی ہاس ہم نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اور یہاں پہ میں شیمر شیئر اپلائے کر رہی ہوں آئیلٹ کے اوپر شیمر شیئر جو ہیں وہ بھی میں نے ہونڈا بیٹی کی بالٹ میں سے پک کیے تھے اور سیٹنگ سپرے کے ساتھ ویٹ کر کے اور پھر میں نے فنگر کی ہیلپ سے شیمر شیئر اپلائے کیے ہیں سیٹنگ سپرے کے ساتھ جو ہے نا ویٹ کر کے جب آپ شیمر شیئر اپلائے کرتے ہیں ایک تو ان کی پیگمنٹ بہت اچھی آتی ہے اور دوسرا یہ لانگ لازٹنگ رہتے ہیں آپ کی آئیز کے اوپر کافی ٹائم تک سٹے رہتے ہیں برائیڈل آئیز میکب آپ جب بھی کریں تو سیٹنگ سپرے کے ساتھ جب آپ شیئر اپلائے کرتے ہیں تو آپ کے جو شیئر ہیں وہ کافی ٹائم تک سٹے رہتے ہیں آپ کا آئیز بیسے ہی فلاولیس لگتا ہے جیسے آپ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ میں نے آوٹر کورنر کو جو میں نے بلیک شیئر اپلائے کیا تھا اس کو میں بلینڈ کر رہی ہوں براؤن کلر کے شیئر کے ساتھ ٹھیک ہے اور براؤن شیئر میں نے اس لیے پک کیا اگر میں بلیک کلر کو بلیک شیئر کے ساتھ ہی بلینڈ کرتی تو اس نے بہت زیادہ میس لگنا تھا بہت عجیب لگتا ہے بہت زیادہ بلیک بلیک سا ہو جاتا ہے تو وہ بلکل اچھا نہیں لگتا ہے اس لئے آپ بلیک شیئر کو براؤن کے ساتھ بلینڈ کریں تو وہ زیادہ پیارا لگتا ہے یہاں پہ مجھے لگا کہ بلیک شیئر ہے وہ ڈال ہو چکا ہے تو میں نے اس کو تھوڑا تھوڑا لے کے دوبارہ سے اپلائے کر دیا کیونکہ ہم نے شیمر شیئر اپلائے کیا تھا اس کی ویسے وہ بلیک شیئر وہاں سے بلکل فینش ہو گیا تھا یہاں پہ میں گلیٹرز اپلائے کر رہی ہوں گلیٹرز بھی میں نے ہدا بیٹی کی پیلٹ میں سے لئے ہیں اور گولنکلر کے گلیٹرز ہیں یہ بلکل چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز والے جو گلیٹرز ہوتے ہیں وہ بنے لئے ہیں اور گلیٹرز بھی میں سیٹنگز پر ایک ساتھ بیٹ کر کے پھر اپلائے کرتی ہوں یہ بہت زیادہ اچھے رہتے ہیں لانگ لاسٹنگ بھی رہتے ہیں اور بلکل بھی فال آؤٹ نہیں ہوتے لینر اپلائے کر رہی ہوں لینر کے سارے لینر کورنر بنایا ہے اور پوری لیش لین کے ساتھ ساتھ ایک لینڈ رو کروں گی تھن سی اور اس کو میں آؤٹر کورنر سے ایک ونگ جو ہے اس کی نکال دوں گی دیکھ لیں اس طرح سے آپ نے بلکل تھن سی لینڈ رو کرنی ہے اور پھر یہاں پہ آپ ونگ کر لیں گے آؤٹر کورنر سے تھوڑا سا ونگ باہر نکال کے تاکہ آئیز ہماری لانگ بھی لگیں اور بیگ بھی لگیں تو تھوڑا سا لائن کو آور لائن کریئٹ کر کے اور پھر آپ ونگ کریئٹ کریں تو آپ کی آئیز جو ہیں وہ بیگ لگتی ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں بلک شیٹ میں نے تھوڑا سا دوبارہ جو ہے انہینس کیا اس کو میں نے دوبارہ سپلائے کر کے آؤٹر کورنر پہ آؤٹر کورنر پہ اس کو میں نے آئیز کو تھوڑی دی بلک شیٹ کے ساتھ تاکہ وہ مزید خوبصورت لگے برائیڈل میک اپ جب بھی آپ کریں آپ آؤٹر کورنر جو ہے وہ جب بھی آپ سموکی رکھتے تو برائیڈل میک اپ آٹومیٹکلی ہی بہت خوبصورت لگتا ہے یہاں پہ میں نے ہائی لائٹر پینسل پک کیا ہے اس کے ساتھ میں نے برو بونر انڈر کورنر کو ہائی لائٹ کیا ہے یہ ہائی لائٹر پینسل آپ کو کافی دفع اپنی ویڈیوز میں میں بتا چکی ہوں کہ میں نے نیو لی تھی اور بہت اچھی اس کی پیگمنٹ ہے یہاں پہ میں نے براؤن شیٹ دوبارہ سے پک کر کے جو بلیک شیٹ کی کوئی ایک ہارش سی لائن نظر آ رہی تھی اس کو میں نے بلینڈ کر لیا اچھے طرقے سے آؤٹر کورنر پہ اور یہاں پہ لوگ لیکس ٹین کے ساتھ براؤن کلر کا شیٹ میں نے پلائے کر رہی ہوں سارے سارے اس کو بلینڈ کرتی جا رہی ہوں جو سوکٹ ایڈیا پہ براؤن شیٹ میں نے پلائے کیا تھا وہی والا براؤن شیٹ ہے یہ ٹھیک ہے اور یہاں پہ میں لائنر برش کے اوپر جو آل ریڈی سی لائنر پلائے ہوا تھا اسی کو میں جو ہے برش کو لو لائش لائن کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ میں نے ایک لائن رو کر دی آئیس کے اندر میں وائٹ لائر کی پینسل یوز کر رہی ہوں مسکارہ اپلائے کروں گی آئیس کے اوپر آئیس کے اوپر تاکہ جو بھی شیڈ یا پھر لیڈرز پول آؤٹ ہوئے ہیں وہ اچھے کور ہو جائیں تاکہ ہم اپنی فیک لائشز اپلائے کریں لائشز کے اوپر بھی ساتھ ساتھ مسکارہ اپلائے کر لیں گے تاکہ آئیس ہماری ڈال لک دیں اچھے سی لو لائشز کے اوپر مسکارہ اپلائے کیا کریں تاکہ جو ہے نا لو لائشز جو ہے جب آپ کا مسکارہ اچھے سے اپلائے ہوتا ہے تو آپ کی آئیس جو نا وہ بگ لگتی ہیں اور ڈال لک دیتی ہیں یہاں پہ لیشز اپلائے کر رہی ہوں لیشز اپلائے کرنے کا میتھڈ کافی دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کبھی نہیں کرتی کبھی کر دیتی ہوں آج میں نے سوچا میں کر دوں آپ لوگوں کے ساتھ لیشز اپلائے کرنے کا میتھڈ یہاں پہ میں نے گلو لگا کے تھوڑے دور چھوڑ دیا تھا لیشز کو اور پھر میں نے ان کو اپلائے کر لیا اور یہاں پہ دیکھ لیں یہ ہماری فائنل لک آپ لوگ کے سامنے ہیں آپ لوگ کو کیسی لگی یہ لک آپ لوگ میرے کمینٹ بوکس میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لوگ کو اچھی لگی یہ ویڈیو تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا میری ویڈیو کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کسی طرح سے انفرمیٹی ویڈیوز لے کر آتی رہا کروں گی آپ کو ساتھ شیئر کرتی رہا کروں گی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھے گا انشاءاللہ پھر ملوں گی ایک نئے ٹیٹوریل کے ساتھ اللہ حافظ